اسلام علیکم دوستو آزاد پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان محمد اشفاق دوستو کرونا سے تو صرف چین ہی تباہ ہوگا ڈالنڈرپ کی خوش فہمی امریکہ کو لے ڈوبی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ماہرین نے بھی امریکی صدر کو وارننگ دے دی جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جی ہاں دوستو سینئر تجھیکار اور سینئر صحافی حامید میر نے کہا ہے کہ سانزان اور طبی ماہرین کئی سالوں سے طاقتور حکمرانوں کو عالمی وبا سے خبردار کرسے رہے طاقتور حکمرانوں سے فنڈ مانگے گئے کہ ہمیں عالمی وبا کا توڑ کرنے کے لیے فنڈ دیے جائیں پانچ سانزانوں نے تیرہ سال قبل دنیا کو آگاہ کر دیا جب ٹرم سے فنڈ مانگے گئے تو امریکی صدر نے سوچا یہ وبا چین سے شروع ہوگی اور بس چین کو ہی تباہ کرے گی انہوں نے اپنے تازہ کالم میں کرونا وارث سے متعلق تحریر کیا ہے کہ امریکی جریدے کلینیکل مایکرو بیالوجی ریویو کے اکتوبر دوہ سار ساتھ کے شمارے میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مضمون پڑھا جس میں پانچ سانزانوں نے تیرہ سال قبل دنیا کو کرونا وارث کے بارے میں خبردار کیا تھا یہ جریدہ امریکن سوسائٹی فور مایکرو بیالوجی کے زیر احتمام شائع ہوا تھا کچھ سالوں کے بعد ایک امریکن تینگ ٹینک ریڈن کارپوش نے دھونسار بارہ میں ایک ریپورٹ شائع کی اور بتایا کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ دہشتگردی نہیں بلکہ ایک عالمی واوا بنے گی جو امریکی معاشرے کے پورے طرز زندگی کو بدل کر رکھ دے گی لہٰذا اس طرح توجہ کریں براک عبامہ کی حکومت میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ایڈوائزر لیزا مناکو نے اس معاملے پر توجہ دینا شروع کیل لیکن دوزار سولہ میں دولرن ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے امریکی ساجزانوں نے ٹرمپ سے گزارش کی کہ آپ دہشتگردی کے خلاف جنگ پر سالانہ ایک سو ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں ہمیں ایک عالمی وبا کا توڑ تلاش کر رہے کے لیے سالانہ صرف ایک ارب ڈالر دیا جا رہا ہے ہمیں صرف ایک ارب ڈالر مزید دے دیں تاہم ہم صرف امریکہ کو نہیں پوری دنیا کو ایک نئی وبا سے محفوظ رکھ سکیں گے جو چین میں جنم لے سکتی ہے ٹرمپ اس درخواست کو مسترد کرتے رہے ان کا خیال تھا کہ یہ وبا چین میں جنم لے گی تو صرف چین کو ہی تباہ کرے گی لیکن جب یہ وبا پھیلی تو امریکہ بھی بند ہونے لگا اب ٹرمپ نے مزید فنٹس دے دیئے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہے جی ہاں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا